پروپٹی کے مسئلے پر ایک شرپسن اور سرپیرے بیٹے نے اپنے ہی باپ اور چچا پر لوہے کے روٹ سے حملہ کرتے ہوئے بیرہمانہ طریقے سے دونوں کا بھی ختل کر دیا تفصیلات کے مطابق میلاردیف پلی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت دوہرے ختل کی واردات نے بڑے پیمانے پر حل چل مچا دی ایک سرپیرے نوجوان نے اپنے شرابی باپ کو بیرہمانہ طریقے سے ختل کر دیا جو کہ شراب کے نشے میں اکثر گھر میں آ کر ہنگامہ آرائی کیا کرتا تھا اسی حصنا میں اس کے رشتہ دار جس نے اس سرپیرے نوجوان کو روکنے کی کوشش کی اسے بھی بری طرح سے حملہ کرتے ہوئے شدید طور پر زخمی کر دیا پولیس کے مطابق بابل ریڈی نگر کا ساکین لکشمی نارائن جو کہ شراب کا عادی تھا اور اپنے بیوی اور بچوں سے باخائدگی سے شراب کے نشے میں دھوت ہو کر آ کر گھر میں مستسل لڑائی جھگڑا کرتا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مار پیڑ بھی کیا کرتا تھا یہاں پر ہر روز اسی طرح کے ہنگا میں دیکھے جاتے تھے اسی حصنا میں میاں بیوی کے درمیان پھر ایک مرتبہ پیسوں کو لے کر جھگڑا چڑھا تھا جس کے بعد برہمی کے عالم میں اس سرپیرے بیٹے راکیش نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال کر اس پر لوہے کی روٹ سے حملہ کر دیا بیچ بچاؤں میں آنے والے اپنے چچا پر بھی اس نے لوہے کی روٹ سے حملہ کرتے ہوئے دونوں کو شدید طور پر زخمی کر دیا لکشمی نارائن کی برسر موقع پر ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی جبکہ اس کے ایک اور چچا یعنی جو بیچ بچاؤں میں آئے تھے وہ بھی شدید طور پر زخمی ہو گئے اور علاج کے دوران اس کی بھی موت واقع ہو گئی اس واقع کے بعد بیٹی نے بتایا کہ ان کے والد جو کہ باخائدگی سے شراب کے نشے میں دھوٹو کر گھر پر آ کر لڑائی جھگڑا کر رہے تھے اسی حسنا میں واردات کی رات بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد برہم بیٹے نے باپ اور چچا کا بے رحمنا طریقے سے ختل کر دیا بہرحال اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزیم راکیش کو حراست میں لے لیا اور مختلف زاویان سے مزید تقدیش بھی شروع کر دی ہے موسیقی